کیا پاکستان گری لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہوگا؟ وزیر خارجہ شاہ محمود خریشی کہتے ہیں ستائیس میں سے چھبیس نکات پر عمل ہو چکا فیٹف اگر ٹیکنیکل فورم ہے تو پاکستان کو مزید گری لسٹ میں رکھنا زیادتی ہوگی نیا دن میں گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود خریشی نے کہا کہ بھارت فیٹف کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے ستائیسویں نکتے پر عمل درامت کے لیے بھی کام تقریبا مکمل ہو چکا ہے بھارت مقوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کا بھارت کو بھرپور جواب انسانی حقوق سے متعلق دائیلوگ میں مکرو چہرہ بے نقاب پاکستانی مندوب سمیر گل نے کہا بھارت اقلیتوں کے لیے جہنم بن چکا ہے انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ملک میں کرونا کیسز کی شراب پھر دو فیصد سے بڑھ گئی نو سو تیس نائے ٹیسٹ نائے کیسز رپورٹ چوبیس گھنٹے میں انتالیس افراد جان سے گئے مجموعی اموات بائیس ہزار تہتر ہو گئی حکومت کا سکوک بانڈز کے ذریعے سترہ سو ساٹھ عرب روپے حاصل کرنے کا منصوبہ اسلامباد پشاور، اسلامباد چکوال، پنڈی بھٹیاں موٹر ویز گروی رکھی جائیں گی اسلامباد، ملتان اور لہور ائرپورٹس بھی سرف فہرست ہیں